شلپا شندے کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے ٹی وی کے لوگ پر یہ ہے جو بھابی جی گھر پر ہیں کہ انگوری بھابی شلپا شندے نے کھول آشا کیا ہے کہ پاکستان پر نبجوت سنگھ سدھو کو سمرتن دینے پر اسے شوشل میڈیا پر ریپ کی دھمکی دی گئی تھی کانگریس سے سبند رکھنے والی شلپا شندے آج کل کھل کر میکہ سنگھ کے حق میں بول رہی ہیں شلپا شندے نے فیلم سنگھٹنوں کو کھولا چیلنج دیا ہے کہ وہ پاکستان میں جا کر پرفارم کریں گی اگر کسی میں دم ہے تو روک کر دکھا دے دوستو آج ہم شلپا شندے اور نبجوت سدھو کو سپورٹ کرنے پر میڈی دھمکی کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں شلپا شندے کے نبجوت سدھو کی سپورٹ پر کیے گے کھولا سے پر اپنے کمنٹ بھی جرور لکھ دیں چلو شروعات میں شلپا شندے کا تھوڑا وشتاہ سے پرچے آپ کو کروا دیتے ہیں 41 سال کی شلپا شندے کے پیتا ستہ دیو شندے ہائی کوٹ میں جرج تھے وہ چاہتے تھے کہ شلپا قانون کی پڑھائی کرے لیکن شلپا شندے نے ممبئی کے کیسی کولج میں سائیکلوجی کی پڑھائی شروع کی لیکن ڈگری حاصل نہ کر سکی ایکٹر روحی طرح سے شلپا شندے کی شادی تیہ ہوئی تھی جو انجام تک نہیں پہنچ سکی 2013 میں پیتا کی موت کے بعد شلپا شندے ڈپریشن میں چلی گئی تھی شلپا شندے نے انیک ٹی وی سیرل اور کچھ فلمیں کی ہیں لیکن انگوری تیواری کی بھومکہ میں شلپا کو لوگ پریتا کی بلندی پر پہنچا دیا 2017 میں شلپا نے بگ باس سیجن 11 کے وینر کا کتاب بھی جیتا تھا اسی سال شلپا شندے نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی ہے شلپا شندے کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے پنجاب کانگریس کے نتہ نفجود صدو کے پاکستان جانے پر ویواد ہوا تو شلپا شندے نے نفجود صدو کا سمرتن کیا تھا اب شلپا شندے نے کھراسہ کیا ہے کہ نفجود صدو کا سمرتن کرنے پر اسے ریپ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ بات چھت کرتے ہوئے شلپا شندے نے پوچھا کہ نفجود صدو کا خصور کیا تھا جو انہیں شو سے الگ کر دیا گیا تھا نفجود صدو دونوں دیشوں میں شانتی کی بات ہی تو کر رہے تھے شلپا شندے نے ید کی بات کرنے والوں کو سینہ میں جا کر بھرتی ہونے کی سلا دی شلپا شندے نے کہا کہ اگر ید کے حالات بنے تو سب سے پہلے انہی لوگوں کی پینٹ گلی ہوگی شلپا شندے نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح کے کاموں سے سماج میں نفرت فیلا رہے ہیں شلپا شندے نے افسوس چتایا کہ نفجود صدو کو اپنے اہم کی پوچھٹی کے لیے شو سے الگ کر دیا گیا لیکن اس سے نفجود صدو کے جیون پر کیا اثر پڑا کیا نفجود صدو کو کھانا ملنا بند ہو گیا شلپا شندے نے کہا کہ نفجود صدو کی جندگی شو سے ہٹنے کے بعد بھی سامانے چل رہی ہے شلپا شندے نے نفجود صدو کا سمرتن کرنے پر ریپ کی دھمکی دینے والوں کو کھل کر سامنے آنے کی چنوٹی دی ہے درشل شلپا شندے ان دنوں سنگر میکا سنگھ کو لے کر ویوادوں میں ہیں میکا سنگھ جرنل پرویج مشرف کے ایک رشتہ دار کی شادی میں پرفارم کرنے پاکستان گئے تھے اس کارے کرم کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد میکا سنگھ پر بین لگا دیا گیا تھا حالانکہ میکا سنگھ نے مافی مانگ کر ویواد کو ختم کر دیا ہے لیکن شلپا شنگھ کا کہنا ہے کہ میکا سنگھ کو دھمکا کر مافی منگوائی گئی ہے شلپا شندے نے کہا کہ وہ پاکستان جا کر پرفارم کریں گی اگر کسی کے باپ میں دم ہے تو آ کر روک لے میکا سنگھ کو لے کر دیئے گئے انٹرویو میں ہی شلپا شندے نے نوجود صدو کو سپورٹ کرنے پر ریپ کی دھمکی مننے کی بات بتائی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد